مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ گے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹ کھٹ آتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا آمین اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت اور قوت سے پہاڑی واس کی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں تو یہ مشکل ہے ایسی زندگی بسر کرنے کے لیے حکمت یا قوت ہمیں آسمان سے ملتی ہے اور ہمارے خداون یسو مسیرے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم اس سے مانگیں یاد رکھئے کہ ایسی مسیحی زندگی گزارنے کے لیے حکمت اور قوت صرف انہی کو ملتی ہے جو پورے دل سے اور مسلسل ایمان کے ساتھ دعا مانگتے ہیں اگر ان آیات کو سیاکس باگ سے الگ کر کے دیکھا جائے تو پھر تو یہ آیات بلینک چک کی طرح معلوم ہوتی ہیں یعنی آپ جو کچھ چاہیں آپ کو حاصل ہو جائے گا لیکن جب ہم دعا کے اس مضمون پر بائبل مقدس کی ساری تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ دعا مانگنے والوں کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہونا چاہیے جس کا انہوں نے اقرار نہ کیا ہو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں سنی جائیں تو ضرور ہے کہ ہم بدی کو اپنی زندگی سے نکالیں اگر ہم سے گناہ ہوا ہے تو ہم خدا کے سامنے اقرار اور اطراف کریں اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری دعا ایمان کے ساتھ ہو یعقوب کے خط میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر ہم شک کے ساتھ مانگیں گے تو ہمیں نہیں ملے گا اور ہمارے خداوندی ایس و مسی نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی تھی کہ جو کچھ تم دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ دعا خدا کی مرضی کے مطابق ہو این ممکن ہے آپ کسی بات کے لیے دعا کرتے رہیں آپ کی تو وہ مرضی ہے لیکن خدا کی مرضی نہ ہو تو اس کا ملنا مشکل ہے اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو اور پھر سچے دل سے ہمیں دعا مانگنی ہے ان آیات کو جس کے ہم نے علاوت کیا ہے بائبل مقدس کی مشہور ترین آیات میں سے ہیں اس کا ایکچول جو ٹیکسٹ ہے یونانی کا اس کے مطابق اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے مانگتے رہو تو تم کو دیا جائے گا دھونڈتے رہو تو پاؤگے دروازہ کھٹ کھٹاتے رہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ کرنے والا کام نہیں ہے بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو ایک ایماندار کو اپنی زندگی بھر کرنا ہے مانگتے رہنا ہے اور دھونڈتے رہنا ہے دروازہ کھٹ کھٹاتے رہنا ہے تو پھر خوبصورت وعدہ ہے کہ جو ایسا کرتا ہے اس کو ملتا ہے وہ پا لیتا ہے اور اس کے واسطے کھولا جائے گا اس لیے عزیز بھائیوں اور بہنوں اگر آپ خدا سے کچھ چاہتے ہیں اور اس پہاڑی باز کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو مانگتے رہیں خدا آپ کو برکت دے آئیے ہم دعا کریں پیارے آسمانی باپ ہم دراز شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو دعاوں کا سننے والا ہے پخش دے اے خدا کہ ہم اپنی زندگی سے روز بروز ان کمیوں خامیوں اور گناہوں کو نکالنے کے لیے تجھ سے مدد مانگتے رہیں اے خدا ہمارے ایمان کو بڑھا ہمیں مسلسل دعا کرنے کا بھاری فضل عطا کر پیارے قدوس خدا میں اپنے انتباں بھائی بہنوں کے لیے برکت چاہتا ہوں جس پیغام کو سن رہے ہیں ان کے ساتھ ہو ان کے گھرانوں کے ساتھ ہو اے خدا یہ جو جو کچھ کرتے ہیں تیری برکت اس میں شامل ہو آج کا دن ہم تیری مرضی کے مطابق گزاریں جن جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں وہ ہمارے لیے اور ہم ان کے لیے برکت کا باعث بن جائیں ہمارے موں سے کوئی نکمی بات نہ نکلے ہماری مدد کر یسو مسیح کے نام سے آمین میرا نام پاسم اشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چورچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں